سید رشید حسین زیدی، کراچی سے، سر یہ آلِ رسول کی کیا حقیقت ہے، آج کل جسے دیکھو سید بنا ہوا ہے، زین العابدین کے علاوہ بھی آلِ رسول موجود ہیں، اِس پر وضاحت کر دیں اچھا بھئی اب ہم پہلے تو یہ سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سید کیا ہوتا ہے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ آل کیا ہوتی ہے سید ہونے میں اور آل میں بڑا فرق ہے، عربی زبان میں جو لفظ سید ہے، یہ جو لفظ ہے نا سید، عربی زبان میں اِس کا مطلب ہے سر اب یہاں سب ہی سر ہیں، کوئی بھی پیر نہیں ہے، اچھا، ایک تو مطلب اِس کا ہے سید کا سر یعنی جناب اور ایک اور معنی ہے اِس کا، سید کا، اُس کا معنی ہے آقا، سردار، آقا کو، مولا کو، سردار کو بھی سید کہا جاتا ہے جس طرح مولا علی کا لقب ہے روحانیت میں، سید الاولیاء، تو سید الاولیاء کا مطلب ہو گیا ولیوں کے سردار کیا مطلب ہو گیا؟ اچھا اب امامِ حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین کو سید الشباب الجنہ کہا جاتا ہے شباب کہتے ہیں نوجوان کو، شباب الجنہ، جنت کے جوان، ٹھیک ہے نا؟ تو اُن کے نام کے ساتھ سید بمنزلہ آقا لگتا ہے جب ہم مولا حسین، مولا حسین کے لئے لفظ سید استعمال کریں تو کیوں کریں گے؟ کہ وہ سید الشباب الجنہ کے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں آپ سمجھ میں آگئی یہ بات آپ کو؟ اس لئے اُن کے نام کے ساتھ سید لگتا ہے تو اب دو معنی ہو گئے سیدوں کے، ایک معنی تو ہو گئے کسی کو مخاطب کرنے کے لئے عزت و تکریم ملحوظ خاطر رکھی جائے آپ جناب سے اس طرح بات کرتے ہیں نا؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سید یعنی جناب، حضرت، ایک تو یہ معنی ہے، یہ بڑا ہی عمومی ہے جب آپ کسی عرب ائر لائن میں جائیں تو وہ بھی مخاطب کرنے کے لئے یہ ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ؟ ہاں سیدی و سعداتی تو ہم سمجھتے ہیں لو جی اُنہوں نے ہم سب کو اہلِ بیعت میں سے شامل کر گیا ایمیرئیٹ سیئر لائن میں جب سے ہم بیٹھے ہیں ہم اہلِ بیعت میں یہ سب گوریوں کو بھی سعداتی بھولتے ہیں ایک تو مطلب اس کا آپ جناب والا ہو گیا اور دوسرا مطلب اس کا ہو گیا سردار والا، آقا والا، مولا والا تو مولا علی کو تو حضورﷺ نے مولا بنایا ہے من کنتو مولاہ فَحَاذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ من کنتو مولاہ یہ جو کنتو ہے نا یہ وہی کن ہے جو عمرِ کن میں لگا ہوا ہے تو من کنتو مولاہ جس کا مولا میں بن گیا ابھی ہوں نہیں بنانا پڑتا ہے من کنتو یعنی جیسے کن سے کن کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ہو جا من کنتو مولاہ جس نے مجھے اپنا مولا بنا لیا علی پھر اُس کا مولا بنے گا من کنتو مولاہ فَحَاذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ اب یہ حضور نے اُن کو یعنی یہ درجہ عطا فرمایا کہ جس جس نے محمد کو مولا بنا لیا جس جس نے محمد رسول اللہ کو مولا بنا لیا تو بس علی بھی اُس کا مولا ہے تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو یہ ایک درجہ ایک مقام ایک روحانی یعنی ایک اتھورٹی عطا فرمائی اور ایک یہ عام الفاظ ہے سردار والا تو امام حسین کو امام حسن علیہ السلام کو جب ہم سید کہتے ہیں تو وہ کوئی روحانی وجہ نہیں ہوتی بلکہ اُس کے پیچھے راز کیا ہے کہ بشارت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ہی جو دونوں نواسے ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لہٰذا اُن کو کہا گیا سید الشباب الجنہ سمجھ گیا آپ تو یہ تو ہو گیا سید اب اگر کوئی حضور کی آل سے چلا آ رہا ہے کیا اُس کو بھی سید کہنا چاہیے بھئی تو کہاں کا آقا ہے بھئی مولا تو حسین ہے مولا تو حسن ہے تُو کہاں کا آقا ہے تم تو کہیں کہ آقا نہیں ہو بھئی تو اِن کو حق ہی نہیں ہے اپنے آپ کو سید زادہ کہلانے کا اگر کہتے ہیں تو گناہگار ہیں اگر مولا حسین سید ہیں تو تُو کیسے اپنے آپ کو سید سمجھ رہا ہے اگر آقا علی ہیں آقا اگر حسین ہے حسن ہے تو تُو خود کیسے اپنے آپ کو سید کہنا گوارہ کرتا ہے تُو تو آقا ہے ہی نہیں تُو تو غلام بھی نہیں ہے پہلے اُن کا غلام بن اور غلام بنے گا تو غلامی میں ترقی کرے گا تُو آقا کبھی نہیں بن سکتا کیونکہ آقا صرف مولا علی ہے تو سید کہتے ہیں آقا کو سردار کو سردار تو وہی ہے آپ تو نہیں ہے پوری یعنی نسل تو سردار نہیں ہوتی نا اچھا اب یہ تو ہو گیا سید کی کہانی ہو گئی ہے تو ایسے تو پاکستان میں بڑے سید ہیں بہت سید ہیں اب آپ دیکھ لیں پتنی کہاں کے سید ہیں وہ کہاں کے سردار ہیں وہ جیکب لائن کراچی میں سیدوں سے بھرا ہوا ہے ہمارے بسم اللہ اٹل فاک کلونی میں وہاں بھی بہت سید رہتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سید کی کہانی ہے بھائی اب دیکھنا یہ ہے کہ اہلِ بیعت کیا ہے ایک تو ہو گیا سید دوسرا نمبر ہے اہلِ بیعت کا اور تیسرا نمبر ہے آلِ محمد کا تینوں مختلف چیزیں ہیں اہلِ بیعت بیعت کس کو کہتے ہیں گھر کو جو بھی گھر میں رہے وہ اہلِ بیعت ہے تو اِس حساب سے تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اہلِ بیعت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں شامل ہے نا تو وہ بھی اہلِ بیعت جو بھی گھر والا ہے وہ اہلِ بیعت میں شامل ہے تو اہلِ بیعت جو ہے وہ بھی یعنی مجموعی طور پر اُس درجے کا نہیں ہوگا جو آلِ رسول ہوگی اہلِ بیعت سے بھی زیادہ فضیلت جو ہے وہ آلِ محمد کو ہے ذرا دہرہ دیں آلِ محمد کو ہے اہلِ بیعت سے بھی زیادہ فضیلت آلِ محمد کو ہے اتنی بات آپ کو سمجھ میں آنے گی اچھا بھئی اب آلِ محمد جو ہے حضور پاکﷺ کا کوئی بیٹا زندہ بچا نہیں دو بیٹے پیدا ہوئے اُن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تو اب آلِ محمد کہاں سے چلی ہے بھئی جب حضور کے دونوں فرزندوں کا وصال ہو گیا بچپن میں ہی تو پھر آلِ محمد آئی کہاں سے ایک شیعہ عالم مراد آباد ہندوستان سے بحث کرنے کے لئے آیا اور اس نے پوچھا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ سرکار گوھر شاہی امام مہدی ہیں یہ بتاؤ کہ کیا سرکار گوھر شاہی کا جو تعلق ہے وہ آلِ محمد سے ہے تو ہم نے کہا ہاں آپ کی جو والدہِ ماجدہ ہیں وہ فاطمی ہیں تو وہ چیخہ ہائے ہائے اور کہنے لگا کہ ابے بےوقوف آل تو باپ سے چلتی ہے اور سیدنا گوھر شاہی کے جو والدِ محترم تھے وہ تو مغل تھے وہ تو سیدزادے تھے ہی نہیں لہذا تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس نے سرکار گوھر شاہی کے مرتبہ مہدی کو ماننے سے انکار کر دی کس بنیاد پر؟ کہ امام مہدی کے لئے ضروری ہے کہ وہ آلِ محمد سے ہوں اور آل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ والد صاحب آلِ محمد سے ہوں والدہ کا ہونا جو ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ آل باپ سے چلتی ہے تو ہم نے اُس کو یہ کہا کہ آلِ محمد کہاں سے آئی؟ مولا علی کے جو والدِ محترم تھے اُنہوں نے تو کلمہ بھی نہیں پڑا تھا ابراہیم علیہ السلام کے والدِ محترم تو کافر تھے اب کیا ہوگا؟ تو مولا علی کو سعداد ثابت کر دو ہم سرکار گوھر شاہی کو ثابت کر دو کیونکہ امام حسین اور امام حسن مولا علی کی اولاد ہیں محمد الرسول اللہ کی نہیں ہیں بولیے؟ تو امام حسن اور امام حسین آلِ محمد نہیں کہلائیں گے آلِ علی کہلائیں گے کیا کہلائیں گے؟ آلِ علی کہلائیں گے تو آلِ محمد کہاں ہیں؟ بس ایک نکتے میں اس گلم کی اس نکتے کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی وہ اگر سیدنا گوھر شاہی کی والدہِ ماجدہ فاطمی ہیں اور تم اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں کہ جی سرکار گوھر شاہی کے جو والد ہیں وہ تو مغل تھے وہ تو سعداد میں سے تھے نہیں لہٰذا نتیجتاً سرکار گوھر شاہی امام مہدین نہیں ہیں یہ ثابت کر رہے ہیں اب تو پھر سارا معاملہ ہی بکڑ جائے گا پھر تو امام حسن کے ولدیت میں بھی محمد رسول اللہ نہیں لکھا امام حسین کی ولدیت کے خانے میں بھی محمد رسول اللہ نہیں لکھا اجی قرآن میں لکھ دیا ہے اللہ نے مَا قَانَ مُحَمَّدٍ عَبَى آَحَدِكُمِ الرِّجَالِ کہ محمد رسول اللہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے اب میں یہ سوچتا تھا کہ یہ کیوں کہا اَحَدِكُمْ مِ الرِّجَالِ تم میں سے کسی مرد کے کوئی اور مرد ہیں جن کے باپ ہیں وہ وہ کونسا مرد ہے اس مرد کا نام طفلِ نوری ہے فاطمت الزہرہ کا جس کا باپ محمد ہے یہ امام حسین امام حسن یہ مولا علی کا ظاہری نطفہ نہیں ہے یہ اس طفلِ نوری کا نور ہے امام حسن بی بی زینب امام حسین یہ بشری نطفہ تھا ہی نہیں یہ تو سراپہ نور تھا اور یہ نور کہاں سے آیا جو بی بی فاطمہ کے وجود میں طفلِ نوری تھا اس طفلِ نوری کے نور سے آپ حاملہ ہوئیں اور بطول کہلائیں مہواری آتی ہی نہیں تھی اگر مہواری عورت کو نہ آئے تو بچہ کیسے ہوگا کیونکہ مہواری کے خون سے تو بچہ بنتا ہے مہواری اگر عورت کو نہ آئے تو پھر کیا ہوگا تو پھر تو بچہ بنے گا ہی نہیں کیونکہ وہ خون ہی نہیں آرہا جسے بچہ بنتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو تو مہواری کا خون آتا ہی نہیں تھا تو ان کا خون حسین، حسن اور زینب کے جسم میں شامل نہیں تھا اگر ماں کا خون نہیں ہے اولاد کے جسم میں تو باپ کا کہاں سے آیا ہے اگر ماں کا خون نہیں دوڑ رہا حسین کے لہو تو باپ کا کہاں سے آیا ہے؟ دو خون ملتے ہیں تو نطفہ بنتا ہے تو پھر یہ حسن حسین بشری نطفہ نہیں تھے، یہ سراپا نوری نطفہ تھے، کیا تھے؟ نوری نطفہ تھے، سراپا نوری نطفہ اسی لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی آل کو ہر طرح کی غلازت اور نجس سے پاک کر دیں، آیتِ تطہیر کا مطلب یہ ہی تھا، کوئی غلازت ان کے وجود میں نہیں تھی، یہاں تک کے ماں کے مہواری کے خون کا قطرہ تک نہیں تھا، سراپا نور تو محمد رسول اللہ کی آل نکلی ہے آپ کی بیٹی سے، وہ روایت قائم ہوتے ہوتے آگئی سیدنا گوھر شاہی کی والدہِ ماجدہ تک، وہ روایتِ روحانی چلتی آئی اور سیدنا گوھر شاہی کی ذات تک پہنچ گئی۔ آپ کی والدہ فاطمی ہے، اب آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو کیا سمجھ میں آیا کہ امام حسین، امام حسن، زینب یہ جو بی بی فاطمہ کی جو اولاد تھی یہ نوری نطفہ تھے، کیا تھے؟ نوری نطفہ، کوئی غلازت ان میں نہیں تھی، یہ نوری نطفہ تھے، کیا تھے؟ نوری نطفہ، اب یہ تو تھے نوری نطفہ، آلِ محمد، نوری، اب جب ان کی شادی ہوئی، تو جن سے شادی ہوئی وہ تو نور نہیں تھے نا، وہ تو مٹی کے انسان تھے نا، تو اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوئی تو نور کا تناسب کم ہو گیا، نور کم ہو گیا۔ اب پھر ان کی آگے شادی ہوئی وہ بھی نور نہیں تھا تو دوسری نسل میں نور اور کم ہو گیا، پھر ان کی آگے شادی ہوئی اور کم ہو گیا، پھر ان کی اور آگے انسانوں میں شادی ہوئی نور اور کم ہو گیا۔ اس طرح یہ نور جو تھا سات پشتوں تک چلا، آٹھویں پشت نور سے خالی تھی، سادات کا چپٹر آلِ محمد کا بند ہو گیا، نور ختم ہو گیا تو تاثیر ختم ہو گئی۔ سات پشتوں تک آلِ محمد کا نور چلا ہے، آٹھویں پشت نور سے آری تھی، وہاں پر آلِ محمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، شجرہ انہیں سب چلتا رہے۔ اب آپ کے پاس خالی بندوق پڑھی ہوئی پچاس چالیس سال پرانی تو کیا ہے، نہ اس کے کارتوس ہیں، نہ وہ استعمال میں ہے، ہاں بندوق تو ہے، اسی طرح وہ شجرہ نصب سے چلتے ہوئی آرہی ہے آل، لیکن نور نہیں ہے اس میں، اب نور نہیں ہے تو پھرس نہیں ہے، ختم ہو گئی بات، وہ تعظیم بھی نہیں ہے، تعظیم تو نور سے تھی۔ تو آلِ محمد چلی ہے سات پشتوں تک اور امامت چلی ہے گیارہ تک، امامت چلی ہے گیارہ امام جو تھے امت میں وہ آئے ہیں آلِ محمد سے، باروہ جو امام تھا، وہ امام آیا ہے امت سے، گیارہ امام اہلِ بیعت سے آئے ہیں، باروہ امام امت سے آیا ہے اور اُس کو کہا ہے امام ابو حنیفہ، امامِ آزم اور اُس کے بعد جب سیدنا غوثِ آزم رضی اللہ عنہ آئے ہیں تو پھر گیارہ آئمہ اکرام جو تھے اہلِ بیعت کے سب سے روحانی طاقت لے کے جمع کی اور غوثِ آزم کو دے دی۔ تو اہلِ بیعت کی آئمہ اکرام کی ساری روحانی طاقت غوثِ آزم میں آ گئی، لہٰذا وہ اب کہلائے سیدُ الاؤلیہ جنہوں نے پھر غوث پاک کا انکار کیا وہ مردود ہو گئے، امت سے خارج ہو گئے۔ تو اہلِ بیعت کے گیارہ آئمہ اکرام پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہو گیا کہ غوثِ آزم کی غوثیتِ عزمہ کو قبول کیا جائے، جنہوں نے نہیں کیا وہ امتِ محمد سے خارج ہو گئے۔ گیارہ آئمہ اکرام اہلِ بیعت کے ان کی روحانی طاقت کو قوتِ باطن کو مجتمع کیا اور غوثِ آزم کو دیا تو آپ غوثِ آزم ہو گئے۔ سمجھے؟ ان کی غوثیت جبروتی تھی، ان کی غوثیت ملکوتی تھی، ان کی غوثیت ناسوتی تھی، تینوں جہانوں پر قابص تھے۔ اس لئے ان کو کہا گیا غوث السقلین، ہر طرح کی غوثیت ان کے پاس، اسمِ ذات کی کنجی ان کے حوالے کر دی گئی۔ پھر جنہوں نے ان کو مانا وہ خود بخود اہلِ بیعت کے آئمہ اکرام کے متخد کہلائے اور جنہوں نے غوثِ آزم کو جھٹلا دیا اہلِ بیعت نے ان کو جھٹلا دیا، یہ حقیقت بیان ہو گئی۔ بی بی صاحبہ سے آل آ رہی ہے، بی بی صاحبہ سے آل جو ہے جو آئی تھی وہی آئی تھی، اگر ہر آل بی بی صاحبہ سے ہی آتی تو نور کا تناسب کیوں کم ہوتا، بی بی صاحبہ سے امام حسین، امام حسن، بی بی زینب آئے تھے، باقی تو اُن کے بطن سے نہیں آئے نا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں بی بی صاحبہ سے آل آ رہی ہے پوری، کہاں آ رہی ہے، امام حسین تو جنگل میں نہیں گئے نا چھلا کرنے کے لئے، اگر تم اپنے آپ کو بی بی فاطمہ کی آل سے سمجھتے ہو تو پھر ذکرِ قلب لینے کہاں جا رہے ہو تم، نفس کو پاک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو غلاظت ہے ہی نہیں، اللہ نے آیتِ تطہیر تمہارے لئے اتھاری ہے، تم بھٹکتے کیوں پھر رہے ہیں ادھر ادھر؟ اگر تم بی بی صاحب کی اولاد سے ہو تو بھائی حرام سے گھر پہ بیٹھ جاؤ، عضو بھی مت کرو کیونکہ تمہارے لئے تو آیتِ تطہیر آئی ہے، تمہیں تو جنگل جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کو تو ذکرِ قلب حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا تو نظروں سے کام ہو گیا ہوگا مولا علی کی، ختم ہو گئی، سات پشتوں تک چلیئے، میں لگی لپٹی بات نہیں کرتا ہوں، جو حق ہے وہ بیان آپ کے سامنے کر دیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، کیا وہ کھاڑ لیں گے کسی کا اگر آپ نے جھڑلا دیا، حقیقت تو حقیقت ہے۔